ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کی سربراہی میں ہمارے ساتھ آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال بھائی ڈاکٹر فاروق ستار بھائی فیصل سوزواری بھائی اور ہماری باجی نسرین جلیل باجی یہاں پر میرے پاس آئے اور جو کہ اس وقت ایک ایشو پورے شہر میں سب سے زیادہ جس پر بات ہو رہی ہے وہ لائن آرڈر کا ہے انہوں نے بھی آکے اپنی جو خشیات ہیں وہ جو باتیں ہیں یا جو شہریوں سے ان تک کیونکہ عوامی نمائندے ہیں لوگوں کے درمیان ہیں باتچیت کا اظہار کیا ہے اور میں نے ساری باتچیت سنی بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی میں نے ان سے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ میں ان ساری باتچیت کو لے کے وزیراعظم پاکستان کے ساتھ بھی بات کروں گا اور وفاق میں ہر اس جگہ پر جہاں یہ آواز پہنچائی جا سکتی ہے اس ایشو کو لے کے انشاءاللہ ہم سب ملجل کر اس پر کام کریں گے اور باقی باتیں میں خاند سے سبا بھئی آپ کریں فروب بھئی کریں آپ لوگ کر لیں پھر کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ سے لے لیں دیکھیں کل ایمکیوں پاکستان کے ایک وفد کی ملاقات رہی صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب سے وزیراعظم میں اور وہاں جو گفتگ ہوئی ہمارے لئے ضروری تھا کہ ہم گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھائی جو کہ ایمکی ایم کے گورنر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی کیونکہ گورنر ہاؤز ماضی میں بھی بڑا فنکشنل رہا ہے اور جو مختلف حکومتوں کی اہم ستے ہیں وہاں تک ان ساری باتوں کو پہنچنا چاہیے تو کمو بیش وہی گفتگ ہم نے گورنر کامران ٹیسوری بھائی کے ساتھ بھی کی اور بنیاد یہ تھی کہ دیکھیں ملک اس وقت ایک انتہائی مشکل صورتحال سے دو چار ہیں معاشی بہران بھی ہے اور سیاسی بہران بھی ہے ایسے میں یہ بہت ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھیں اور ملک کو اس کسیر الجہتی بہران سے نکالنے کی تدبیر کریں اور کوئی راستہ نکالیں تو کل صدر پاکستان کے ساتھ بھی ملاقات میں اس بات پر اتفاق ہوا اور جب ملکی سطح پر یہ بات کی تو پھر صوبہ اس سن پاکستان کا ایک بڑا اہم صوبہ ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو اگر سر جوڑ کے بیٹھنا ہے اور کوئی قومی مشاورت کرنی ہے کسی ایک قومی ایجنڈے کے لیے تو پھر ضروری ہے کہ صوبہ اس سندھ میں جو دو بڑی جماعتیں ہیں اور ان کو لے کر دو بڑی اکائیاں ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ان کے درمیان بھی کوئی نہ کوئی مفاہمت ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی ان کے درمیان بھی ایک یک جہتی اور اس کے لیے صدر کے آفس کی بڑی اہمیت ہے صدر کے اہدے کی بڑی اہمیت ہے تو وہ ہم نے ان کے اوپر اس کو فاضح کیا کہ وہ اپنا کردار عدا کرے سندھ میں بھی آمن آمان کراچی کا آمن آمان اور سندھ کے استحقام کے لیے بھی جو یہاں بڑی جماعتیں ان کے درمیان اور بڑی اکائیوں کے درمیان ایک یک جہتی ہونی چاہیے تو کل وہ بھی بات اس پر بھی تفاقر آئے گا اب ان ساری باتوں کو لے کر اگر بنیاد دیکھیں تو پھر کراچی شہر میں جو صورتحال ہے سٹریٹ کرائیم کو لے کر اور پھر اس سٹریٹ کرائیم میں جو یہ نیا رجحان سامنے آیا ہے کہ مزائی مت نہ ہو پرس چھین لے گاڑی چھین لے موبائل لے کے چلے جائیں لیکن جس بے دردی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو ختل کیا گیا ہے اور انہیں نجانے کس بات کی سزا دی گئی ہے تو شاید ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو انتظامیہ ہے اور جو حکومتی سطح ہیں جہاں یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام شہریوں کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت کریں جس کا وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا تو ہم نے اس مسئلے کو وہاں بہت بھرپور طریقے سے اٹھایا کہ یہ قتلیام اب رکنا چاہیے ہم نے ہم اس کی ہم نے مذہمت بھی بارہا کی ہے اور ہم نے انتباہ بھی دیئے اور اب ضروری ہے کہ ہر سطح پر اس بات کو پہنچا کر ہم اپنا ایک پورا فرض پورا کریں کیونکہ ان واقعات کو لے کے بڑی بیچینی ہے بڑا استراب ہے شہریوں میں بڑا غم و خصہ ہے اور یہ رد عمل باقی مہنگائی اور بے رزگاری کے ساتھ اگر اگر اس کو ملا لیں تو پھر اس وقت جو لوگوں کے حالات ہیں اس میں اگر کہیں سے یہ لاوہ پھٹا تو پھر کسی کے بس میں نہیں ہوگا پھر اس بد امنی کو کنٹرول کرنا جو لوگوں کے رد عمل کی صورت میں آئی گی تو ہم نے بھرپو طریقے سے کراچی کا اپنے نوجوانوں کا ان کے اہل خانہ کا مخدمہ فان لڑا اور ان کے سامنے رکھا اور کہا سخت سے سخت اخدام کریں اور اس میں اگر ہمیں باقی جگہ شاید رینجرز نظر آتی ہے اور اس کا استعمال نظر آتا ہے لیکن سٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے اگر رینجرز کی دستیابی نہیں ہے یا ان کو یہ اسائنمنٹ نہیں دیا گیا تو بہرحال ہماری تو ایک تجویز ہے کہ ایسے موقعوں پر عموماً رینجرز کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں تو ایسا کیوں نہیں ہے وہ پھر صدر اور وزیرعالہ اس کو بہتر سمجھتے لیکن ہم نے توجہ ساری دلا دی اور پھر جو شہید ہو رہے ہیں جو شہدہ ہیں ان کے اہل خانہ کو پوچھا بھی نہ جائے اس کو حکومت کی طرف سے کوئی وزٹ نہ کریں پھر ان کے معوضے کی بھی کوئی بات نہ کریں تو یہ پھر انسانیتی اور پھر آپ اسے ایک اربن یعنی بڑے شہروں میں ہونے والے عام کرائم کی طرح ٹریٹ کریں تو یہ تو زخموں پر مرحم رکھنے کی بجائے نمک پاشی ہے تو کم از کم یہ عمل تو حکومتی ارکان کی طرف سے نہیں ہونا چایے وزراء کی طرف سے نہیں ہونا چایے ہم نے یہ بھی اس پر بھی کافی خفگی کا نرازگی کا احسار کیا تو پھر ان تمام باتوں پر ہمیں جو جواب ملا وہ مثبت ہی تھا اور ہماری تمام باتوں سے اتفاق بھی کیا گیا تو ہم نے آج آہ گورنر کامران ٹیسوری بھائی سے بھی کہا کہ بھائی یہ آفیس ماضی میں بھی آہ سندھ کے شہروں کی سیاست کو لے کا اور پھر سندھ اور وفاق کے درمیان جو معاملات ہیں اور پھر شہری سندھ اور دہی سندھ کے درمیان بھی ہے تو اس میں اس ہاؤس کا اس آفیس کا ایک بڑا اہم کردار رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ یہاں سے یہ کردار ادا ہوتا رہا ہے تو آج ہم نے کامران بھائی سے بھی گزارش کی کہ وہ بھی سسلے میں آہ باقی جہاں یہ سارے کام کر رہے ہیں ہم نے آج سب نے آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کا بھی دورہ کیا وزٹ کیا اور میرے خان میں جو بھی آنے والا ہے وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اصل گیم چینجر پاکستان میں یہ ہے وست مدتی اور طویل مدتی اعتبار سے تو بدامنی کا بھی خاتمہ اس طرح کے اخدام سے ہوگا جو یہ آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کا قیم لوگوں کو آپ انگیج کر رہے ہیں انہیں مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لا رہے ہیں تو اور ان کے معاشی مسائل کو ایڈرس کر رہی ہے ان کی معیشت سے جڑا ہوا ہے جب وہ یہاں سے فارغی تحصیل ہوں گے اور ذریع مبادلہ بھی پھر پاکستان میں آئے گا تو یہ بس مدتی اور طویل مدتی ہے لیکن فوری طور پر بھی اگر کہیں ایم کی ام کا کوئی کردار بنتا ہے کہیں گورنر ہاؤس کا کردار بنتا ہے عموما ایپ ایکس ایپ ایکس کمیٹی کے جلاس گورنر ہاؤس میں ہوتے تھے اور گورنر کی اگر نمائندگی عموما بلکہ ہمیشہ شہری سندھ سے رہی ہے تو اس کے ویو پوائنٹ کو بھی اہمیت دی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیم کے نقطہ نظر کو بھی اہمیت دی جاتی تھی تو ہم نے اسی لئے آج گورنر صاحب کو بھی اپنا جو ہے بورٹ میں بورٹ پر لیا اعتماد میں لیا اور ساری باتوں سے آگا کیا اور یہ انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اللہ کہہ رہے اور ہم کوشش کریں گے کچھ بہتری ہو سوال ہے تو برشاہ ایلیکشن تک اور ایلیکشن کے بعد تک آپ کی بتاتے رہے موسیلی پرس آمپنس کے اندر کے پیپرس پارٹی وہ جماعت ہے جو دوستہ کے دہائیوں سے سندگیوں پر احمد کر رہی ہے شاید بات جو پر خرش کر چکم ہے کوئی ایک موڈل یوسی نے نہیں بنا سکی اور جب یہ سٹریٹ سائے بنا سکتا چلا دیکھئے ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں اور ساری سیاسی پارٹیوں سے ہمیشہ بات کرنے کے لیے سیاسی پارٹیوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے اور ہم اس پاکستان میں اس بات پر یقین بھی رکھتے ہیں اور اس کے ماننے والے بھی ہیں تو نمبر ون تو یہ ایک بات ہو گئی بس پارٹی سیاسی پارٹی ہمارے اختلافات تھے ہیں اور شاید آئندہ بھی رہیں گے لیکن ہم وہاں پر اپنے لیے کوئی پلوٹ آلوٹ کرانے نہیں گئے تھے اگر مجھ سے آپ ذاتی طور پر پوچھیں تو کوئی اور میری اور رائے ہوگی آج میں ہمیں لوگوں نے اس شہر کا منڈیٹ دیا ہے ہم ہر اس دروازے پہ جائیں گے جہاں سے شہر والوں کو اس صوبے والوں کو اور عام لوگوں کو ریلیف مل سکے اور اس کے پاس جائیں گے جس کے پاس اختیارات ہیں اور اس کے پاس جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے